صحابی آئیت کہتے ہیں اللہ کی رسول ہے اللہ تعالیٰ کو کون سے آمار سب سے پیاری لگتے ہیں میں یہ بتاؤں پانچ کام ہیں پہلا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں خوشی پیدا کرو آپ رمضان میں جن لوگوں سے کبھی ملے نہیں ہیں جن رشتہ داروں سے مدتوں سے آپ کی بات نہیں ہوئی موقع ہے ان کو کال کیجئے السلام علیکم اللہ آپ کو صحت دے آپ کو سلامت رکھے وہ کتنا خوش ہوگا کہ مدت ہوگی میری بات ہی نہیں ہوگی تھی کبھی اس غرض سے بھی کال کرنی چاہیے کہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے مقصد سے تو ہر بندہ ہی کرتا ہے دوسرا کام جو اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہے کسی کا کرز اتار دی جو کسی کا کرز اتار دیتا ہے اللہ اسے عرش کا سایہ دے دے گا تیسرا کام کسی کو کھانا کھلا دو جس کی آپ نے بات سن لی چوتھا کام کسی کو لباس پہنا دو جو دنیا میں کسی کو لباس دیتا ہے اللہ جنتی لباس قیامت کو اسے پہنائیں گے جو کسی کو پانی پلا دیتا ہے اللہ اسے رحیق المختوب سے پلائیں گے اور پانچھوں کا وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِ فَشَّحْرًا فِي هَذِ الْمَسْجِدِ اعتقاف دس دن کا ہوتا ہے اور کتنی خوش نصیبی ہے کوئی اعتقاف مسجد النبی میں کرے لعب کی نصیب میں فرمائے کوئی بیت اللہ میں کرے یہاں حدیث کہہ رہی اللہ کے رسول فرمارے ہیں میں اعتقاف کروں اور کروں بھی پورا مہینہ اور کروں بھی اس مسجد میں یعنی مسجد نبی میں کتنا عجر ہے اللہ کے رسول کی اعتقاف پورا مہینہ اور مسجد نبی میں جائے ایک نماز ہزار نماز سے افضل ہیں فرمائے میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اس کی جائے ضرورت کو پورا کروں اس کا عجر ایک مہینہ اعتقاف سے بھی زیادہ مجرد مسلمانوں کی مدد کیا کریں مسلمانوں کی خیرخواہ کیا کریں دعا بھی کیجئے گا یہ مبارک مہینہ ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی معاف فرما دے اور اللہ ایسے لوگوں کی سب میں شامل فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے